ہیلو دوستوں تو ایک بھائی فیر سے سواگتہ ہے اپنوں کا میرے چینل رومینس ویڈ مارکیٹ میں دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج کے مارکیٹ کا حال اس طرح سے پورا لال کیوں ہو گیا تھا اسپیسل پورے یہاں پہ بھی نفٹی فپٹی کا ہیڈ میں پہ اگر آپ ادھر دیکھو کہ صرف آئی سی آئی سی آئی بینک ہی پوشٹیو رہا باقی سب نیگیٹیو چلے گئے ایکچلی ہم انٹرادے ٹریڈنگ کر رہے ہیں اپسن چین کو دیکھ کے ہم دیکھیں گے آج ہماری جو گوگل سیٹ پی سی آر اپسن چین ہے اس نے کیسے ہمیں بتایا کہ بھائی اب ہم بل سائیڈ نہیں جا سکتے کال سائیڈ نہیں جا سکتے ہمیں پوٹ سائیڈ جانا ہوگا تو آج میں کچھ نیا سیکھنے ملے گا ہم لگاتا دو دن سے تین دن سے ویڈیو ڈال رہے ہیں لائب سکین کو ریکوڈ کر رہے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گوگل سیٹ میں کیا ہو رہا اپسن چین ڈیٹا کیا بن رہا ہے اور ہمارے لائب مارکیٹ میں کیا ہو رہا ایسا میں لگاتا تین دن سے ویڈیو ڈال رہا ہوں سیم آج میں نے ریکوڈ کیا تھا آپ یہاں پہ دیکھیں گے اپنی ہماری بہت اچھی ہوئی تھی پوشٹی بے میں اپنی ہوئی تھی اس سائیڈ بھی آپ دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ رہا تھا کہ آج ہمیں کال بائنگ میں بہت اچھا موقع ملے گا ہمیں ایکسن میں بھی دیکھ رہا تھا کال بائنگ میں اچھا موقع ملے گا لیکن ایسا نہیں ہوا تو ہمارے سٹاپ لوس کیسے ہیٹ ہوئی اور سٹاپ لوس سے بچنا کیسے تھا وہ اس ویڈیو میں بہت اچھی طرح سے سیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے جو ہمارے پرانے ویڈیو دیکھ چکے ہیں وہ اس ویڈیو کو بہت ہی کیر فلی دیکھیں اس میں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ ایسی کنڈیسر بن جاتی ہے تو ہم کیسے کیچ کریں گے کہ ہاں بھائی ہمارا پی سی آر پوزٹیو ہوتے ہوئے اب ہمیں پوٹ سائیڈ میں کیسے جانا ہے یا پی سی آر نیگیٹیو ہوتے ہوئے ہمیں پوال سائیڈ میں کیسے جانا ہے کیسے کنبرٹ ہوتا ہے ڈیٹا دیکھنے کو ملے گی تو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور اس میں آپ لائب میں سمجھ پاؤ گے کہ آپ کا اگر سٹوپلس ہٹ ہو گیا تو اس کیا ریورس پوزٹنگ بن رہی ہے تو آپ کیسے پیسہ بنا سکتے تھے وہ سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس سیڈ سے جو لوگ ٹریڈ کر رہے ہوں گے میری سیڈ سے ان میں کچھ کا تو سٹوپلس ہٹ گیا ہوگا جو تھوڑا کم رسک لیتے ہوں گے انہوں نے پروفٹ بک کر لیا ہوگا بہت چیز میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے بالا ہوں تو ویڈیو میں پوری طرح سے جڑے رہے ہیں اور لاش تک دیکھیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اس ویڈیو سے مل سکتا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس ویڈیو کو پلے کر دیتا ہوں تو یہ ویڈیو کی ٹائمنگ آپ دیکھ لیجئے یہ ویڈیو میں نے سٹارٹ گیا تھا 0930 مورننگ میں چار کینڈل ہماری بن چکی تھی چوتھی کینڈل لگاتار بن رہی تھی اس سیڈ میں دیکھنے کو کیا ملا تھا اگر میں یہاں پہ دکھاؤں گا بہت ہی زیادہ برش ڈیٹا میں دیکھنے ہی مل رہا تھا یہ ہمارا پوری اوپسن چین کا ڈیٹا رہتا ہے مطلب یہاں سے پورا اوپسن چین کا رہتا ہے اس میں ہمیں دکھا رہا تھا پورٹ رائٹس بہت ہی بھی ہے ایڈ دامنی کے آس پاس کام جو ڈیٹا دیکھتے ہیں یہاں پہ اس میں بھی میں دیکھا تھا پورٹ رائٹس بہت ہی زیادہ ہیں مطلب ایسی کنڈیسن میں ہمارا جو نیم رہتا تھا جو آپ کو لوجک بہتا تھا اس میں کہتا تھا میں کال بائی کرلو سی بائی کرنے کے لیے میں سیشن دیتا تھا جو ڈیٹا بتا رہا ہمیں کال بائی دینا ہمارا ایکسن میں بھی یہاں دیکھو گے تو کال بائی کا اوپسن آ رہا ہے لیکن اگر جس کسی نے یہاں کال بائی کی ہوگی اس کو آگے کیا نقصان ہوگا ہوگا کیا فائدہ ہوگا اب میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے دکھاؤں گا تھوڑا میں فورورڈ کرتا ہوں تو آپ کی انٹری اسی جگہ ہو گئی ہوگی یہ مارکٹ بہت دیر تک اس جگہ سیٹل رہا اور لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھو گے ہمارے پورٹ رائیٹرز لگا تار بڑھ رہے تھے کال رائیٹرز یہاں پہ بڑھے ہیں دور کی پوزیشن پہ بڑھے ہیں لیکن ابھی جو ہمیں یہاں لوکل بارا جو شٹائک دکھا رہا تھا وہاں پر ہمارا بھی بھی فکس ہے کہ ہمیں کال سائیڈ میں کال بائی ہی کرنا ہے اوکے یہ تھوڑا ہم زیادہ آگے نکل آئے تو جب یہ مارکٹ چل رہا تھا تو میں نے بیچ میں سکرینگ ریکارڈنگ میں یہ آپ دیکھو میں نے ایک جیئے لائن بنا کے دکھایا تھا اس ٹائم لائن بنا لیا تھا اسی ٹائم کیونکہ آپ کو لگیا کہ بات میں آسان رہتا ہے بتانا جب مارکٹ یہاں پہ پہ پہنچ گیا تھا میں نے یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ مارک کیا تھا ایک ہی ہمارا ریشٹینس ہے کل کا اور مارکٹ بہت ہی سلو مومنٹ کر رہا ہے جس طرح کا ڈیٹا ہے اس طرح سے مومنٹ نہیں کر رہا ہے مطلب کہیں نہ کہیں سے مارکٹ میں پریسر دیا جا رہا ہے بیریس ہونے کے لیے تو یہاں پہ جو یہ لائن اس لیے میں نے بھی درو کی تھی جس کسی نے بھی اس جون میں انٹری بنائی ہوگی اب یہ ایک منٹ کا ٹائم فریم کر دیا میں نے جو شروع بات میں یہاں پہ انٹری بنائی ہوگی بولو کہ یہاں پہ اپنا پروفٹ بک کر سکتے تھے میں ایک بار سے روک دیتا ہوں پانچ منٹ پہ لائکے یہ میں اس لیے لائن میں آئی تھی کہ یہاں پہ میں کلیرلی دکھ رہا تھا ایک ریشٹینس بنا ہوا تھا اور جو ہمارا جس طرح سے اس سائیڈ کا ڈیٹا بناتا اس طرح ہمیں پریسر اس سائیڈ بلکل دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا کیونکہ بہت دیر تک یہاں سائیڈویز رہا تھا تو ایک انوان لگ رہا تھا کہ ہمیں اس ریشٹینس کے پاس اپنا پروفٹ بک کرنا ہے پہلا چھوٹا پروفٹ ملے گا لیکن یہاں پر بک کرنا ہے اگر نہیں بھی کر پائے ہیں جو لوگ تھوڑا سمارٹ مطلب پہ لے نہیں کر پائے ہیں ڈیٹا کو نہیں سمجھ پائے ہیں نئے نئے ہیں تو ان کو سٹاپ لوس تو لگانا ہوتا ہے سیمپل سی چیز ہے تو ان کا سٹاپ لوس آگے آج ہیٹو ہوا تھا وہ کیسے ہیٹ ہوا تھا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے میں نے اسی ٹائم میں تھوڑا چینج کر کے نپٹی بینک کی بھی سیوٹ دیکھی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو نپٹی بینک بھی ہمیں اس ٹائم پوزٹیب دکھا رہا تھا لیکن وہاں بھی ہمیں ریشنس آ بن گئی تھی اور آگے بڑھتے ہیں اس سارے آپ لیفٹ سارے جرور نظر لیے گا لیفٹ سارے ابھی میں بتا رہا ہے کتنا ہائیوی بلس بہت ہائیوی بلس دکھا رہا ہے لیکن یہ اسے بریک نہیں کر پا رہا مطلب کوئی تو ہے جو اسے روکے ہوئے ہیں آپ دیکھو کہ جب ایسی کنڈیسن ہوتی ہے تو مارکٹ کو ایک دم سے یہاں پر اس ریشنس کے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن نہیں جا پا رہا تھا اسی جو کل کا ریشنس تھا وہیں پہ رکا ہوا تھا اس لیے یہاں پہ ہمیں پروفٹوک کرنکے سیف بیٹھنا تھا رکنا تھا دیکھنا تھا تھوڑا سا اگر جو نہیں دیکھ رہے تھے تو ان کا سٹاپ لس آج گیا تھا سٹاپ لس اٹھ ہوتا ہے مارکٹ میں نورمل چیز ہے میں بھی اور آگے بلاتا ہوں تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں جو کینڈل بن رہی کیسی ریجیکشن کینڈل بن رہی ہے بہت بڑی مطلعہ ریشنس کے پاس میں بڑی 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 بک بن رہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ میں نے فن نپٹی کی ایکسپائر ہی تھی اس کا بھی چار دے گا تھا فن نپٹی اوپر بہت اچھے طرح سے جا چکا تھا اسی ڈیٹا کو دیکھ کے یہاں پہ میں تھوڑا سا چینج کیا تھا یہاں پہ دیکھئی یہ فن نپٹی کا ڈیٹا تھا فن نپٹی نے اپنا کام بے خوبی کیا تھا ڈیٹا کی ساپ سے سٹارٹنگ میں لیکن نپٹی اس طرح سے نہیں کر پا رہی تھی اس لیے میں بولا تھا کہ ابھی آپ کو وہاں پہ کچھ پریسر سائٹ پریسر دکھ رہا تھا کہ مارکٹ کو نیچے لے جانے کی کوشس کر رہا تھا میں اگر ویڈیو پلے کر دیتا ہوں ابھی میں نپٹی کے چارٹ پہ دوبارہ آ گیا لیفٹ سائٹ نظر ڈالنا جروری ہے آپ کے لیے ابھی بھی ہمارا پٹ زیادہ ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جب کیا ہوا تھا اس جگہ جب مارکٹ مہنچا ہمارا یہ والا جب اپ ڈیٹ ہوا یہاں پہ اچانک سے آپ دیکھ لیے جہاں پہ بلکل کال رائٹر نہیں تھے وہاں پہ ایک نم سے اس کے 50% سے زیادہ کال رائٹر آ گئے اس کا مطلب اب مارکٹ کا ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے مارکٹ جو اوپر جانے کی کوشس کر رہا تھا جو لوگ اوپر کھیچ رہے تھے وہ لوگ کمجور پڑھنے لگے ہیں یہاں پر کمجور پڑھنے کیوں لگے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ریشٹینز مارکٹ نے بہت ہی زیادہ فیل کیا تھا جاہے تک ہولڈنگ کوئی نہیں کر سکتا تھا اگر یہ چلتی رہتی تو بیک ہوتا لیکن ہمیں نیرسٹ ایک اور ریشٹینز تھا تو یہاں پہ ڈاٹا چینج ہوگا نئی کال رائٹنگ انٹر ہوئی میں تو نئے لوگ مارکٹ میں آئے جنہوں نے کال رائٹنگ میں پیسہ لگانا شروع کیا جب کال رائٹنگ میں پیسہ لگانا شروع کیا تو وہاں سے مارکٹ کا چینج ہو چکا تھا اور جو ہمارا ریشٹینز پہلے کا تھا آپ دیکھ سکتے جو ریشٹینز پہلے اینے سوری سپورٹ جو پہلے کا تھا اس سپورٹ کو یہاں پہ اس کینڈل نے بریک کر دیا اس کے ساتھ یہاں پر انٹری آگئی اب آپ دیکھ لیزی آگئے آپ کے سامنے ہے پورا لیفٹ سائیڈ ایک بات دوبارہ دیکھئے اب ہمارے پورٹ آئٹرز بھاگنے لگے تھے کال آئٹرز بہت زیادہ ہیوی مارتر میں آ چکے تھے اب یہ جو گراف یہاں سے یہاں چل رہا تھا وہ یہاں سے یہاں کنورٹ ہو گیا مطلب جو نئی فریس انٹری ہو رہی ہے مارکٹ میں وہ بیریس انٹری ہو رہی ہے بیریس سیگمنٹ کو لے کے ہو رہی ہے تو اب ہمیں اگین یہاں سے پورٹ بائی میں انٹری بنانا تھا جو لوگ اگینٹری لے سکتے تھے باقی جن لوگوں کا ایسا لگیا وہ یہاں پر گیا ہوگا جن لوگوں نے چھوٹا پروفٹ بک کیا ہوگا وہ یہاں پر کیا ہوگا میرا تو یہاں میرا ہے تو ایسا لگیا تھا اس کے بعد اس بریک آؤٹ کے بات میں ہماری پوٹ کی انٹری تھی اوکی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے پوٹ بائی بھی انٹری کر کے جس کسی نے سکیلپن ٹائم میں کیا ہوگا دس میٹ میں یہاں پہ بہت ہی اچھا پروفٹ بک کر لیا ہوگا اپنا ایسا لیکوور کر لیا ہوگا اوکی پھر دیکھیں جو ہمارا ریسٹرنس سپورٹ تھا وہ ہمارا ہمیں پتا ہے جب بریک ہو جاتا ہے تو ہمارا کس کا کام کرتا ہے وہ اگین ہمارا سپورٹ کنورٹ ہو جاتا ہے ریسٹرنس میں اور مارکیٹ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے ریسٹرنس کے پاس میں اور آپ لیفٹ سائیڈ میں دیکھو گے بہت اچھی فائٹ چل رہی کہیں یہ اوپر ہو جاتا کہیں یہ اوپر ہو جاتا ہے لیکن اوبرال میں ہم دیکھیں گے اوبرال میں جہاں پہ لپل گرین تھا صبح بہا بہت جیادہ آ رکھے ہیں مطلب اب ہمیں کیا انٹری لینی یہاں سے جانے پر ریسٹرنس کے پاس یہ انٹری لینی ہے یہ انٹری ہمارے لیے مائی ڈائریکشنل انٹری ہوگی ٹرین والی انٹری یہ ہوگی ہمارے یہ والی نہیں ہوگی اوکے تو آگے بڑھاتے ہیں ریسٹرنس کو ٹچ کر گیا ہماری کینڈل بنی تھی وہ بھی دیکھئے بہت ہی اچھی ڈو جی کینڈل مہنی تھی ٹائم فریم پہ اس کے بعد دیکھئے آپ کو profit مل چکا ہے میں اسے اور آگے بڑھاتا ہوں تو آپ کا profit یہاں پر ایک بار ہو گیا تھا آپ کو ایک اور چیزہ دکھ رہی ہوگی یہ میں لگا رکھ ہیں تو یہ میرا 200 ایم 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 باپس یہاں تک آنے میں اس کا پورا یہ structure ہو جائے گا جو یہ ایم آرہا ہے یہاں پر بھی آپ کو ایک ریشنس ہوگا تو لیٹ انٹری والے یہاں سے اس انٹری کو بھی catch کر سکتے ہیں میں آگے تھوڑا بھاتا ہوں دیکھئے call لائٹنگ زیادہ آنے کی کوسس کر رہے ہیں کی ڈل بنتی ہے لیکن وہ سسٹین نہیں کر پا رہی ہے آج جو پیسہ تھا پورٹ رائٹر میں بن رہا تھا کب اس breakout کے بعد میں جب ہمیں یہاں پہ کنفرم ہو گیا تھا کہ آج کا ہمارا سپورٹ ٹوٹ چکا ہے اور ہمارا data دیکھ رہی یہ ٹائمنگ تھی ہماری کچھ دو بجے تک آگے ہم اس پورے چارٹ کو کھولتے ہیں ایک بار دو بجے کے بعد کیا ہوا تھا آپ پہ دیکھ جئے یہاں پہ گیا تھا کہ ہمارے 50 ام کے پاس میں پھر سے ایک فول آیا تھا تو اس break ڈاؤن کے بعد میں اس سپورٹ یہاں پہ جو ہمارا سپورٹ تھا breakout ہونے کے بعد میں یہ ہمارا resistance بن گیا تھا اور یہاں سے انٹری میں یہاں پہ تھا ایک اپ سائیڈ مومنٹ پھر یہاں تک تھا پھر ایک اپ سائیڈ مومنٹ پھر ہمیں یہاں سے ترین تھا جیسا کی مارکیٹ ہمیں ہمیں پتا ہے جیسے چلتا ہے جب bear stand ہوتا ہے اس پیٹن میں ہی مارکیٹ بیریس ہوتا ہے سیدھا بیریس نہیں ہوتا ہے سب سے اچھی انٹری کون سی ہوتی ہے جس نے یہ انٹری لی ہے وہ انٹری ہوتی ہے اور ہمیں آپ سن چین بتا دی تھی جو لوگ کہتے ہیں کہ صبح مورننگ ڈیٹا پیس پوشٹیف تھا بعد گر گیا تو آپ سن چین سہی نہیں بتا رہی نہیں ایسا سب کے لگتے ہیں ایسا نہیں ہے آج مارکٹ میں کچھ نیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پر چیز دیکھ ہوگی ایسے کتنی کمپنیاں پوشٹیف آئی ہیں بہت کم کم کمپنیاں پوشٹیف آئی ہیں دیکھ اگر اپنا فینڈو سٹوکس کا واتش دکھاؤں گا ہر کمپنی ریڈ میں دکھ رہی ہے تو ایسا چیز ہوتا ہے لیکن آپ کو بہت اچھا موقع لائے تھا آپ کو پوٹ بائی کرنے کے لیے جو لوگ پورا فولو کر رہے ہوں گے مارکٹ میں بیٹھ دیکھ رہے ہوں گے جنہیں ان کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہوتی مارکٹ کے پیسنس ہوا تھا جو ہمارے باقی تین ریکوڈ تھے اس سے الگ تھا مارکٹ ایک دم سے بلس دکھا کے بیرس میں کنورٹ ہوا تھا وہ چیز ہم نے اپسن چین سے دیکھ تھی دیکھ دوست اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں اگر آپ کی کوئی ہو تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تمہاری چینل کو سبسکر کر لیں تھانک ی فر وچن تھانک ی سپورٹ تھانک ی موسیقی